نمسکار دا پبلک ریپورٹر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری موجودگی اس وقت اوتر پردیش کے کسی نگر جنپد میں ہے اور ہم جس سکس سے آج ملنے آئے ہیں جس سکسیوں سے ملنے آئے ہیں وہ مہج سات سی آٹھ ورس کی عمر میں ایک سادھویے کی روپ میں وہ جانے جا رہی ہے نام ہے اور اس کا پاٹھک اور جس عمر میں انہیں کھلنا کودنا چاہیے اس عمر میں یہ لوگوں کو گیان دے رہی ہیں ابھی کچھ ہی دنیا کے ایسی جگہ ہوگی جہاں پر ایک گئی ہوگی لیکن دنیا بنانے والے کے بارے میں یہ لوگوں کو بتاتی ہیں سب سے پہلے انوستہ آجیز بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے آپ کے چینل میں دیکھ رہے سب ہی درسکوں کو میں پرگام کرتی ہوں اور آپ نے یہاں آ کر کے اتنا انتجار کیا اس کی لئے ہمیں کھید ہے لیکن پھر بھی آپ نے اتنا انتجار کیا اور ہم سے چرچہ کر رہے ہیں اس کی لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد سکریہ نسکہ میں سب سے پہلے یہ جانا چاہوں گا کہ جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں جو ابھی جو آپ کی عمر ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ دنیا تو دور ہندوستان کی کچھ حصوں میں آپ نے بھرمڑ کیا ہوگا لوگ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا من میں آیا کہ جس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں وہ دنیا کے بارے میں بتا رہی ہے دنیا بنانے والے کے بارے میں بتا رہی ہے ایسا کیسے من میں آیا اور کیسے یہ سمبو ہو پاتا ہے ہماری پتا جی رامکولا سہر میں کتھا کر رہے تھے اور ہمارے بابا جی وہیں گئے جا رہے تھے تو ہم نے کہا ہم بھی چلیں گے اور گئے ساتھ میں کتھا سنے اور جو بھی سنے سب ہمیں یاد ہو گیا اب گھر آئے اور اپنے بڑے پتا جی سے بتائے جو بھی سنے تھے اور بولیے کہ ہم کو بھی کتھا کرنی ہے انہوں نے کہا یہ کتھا کوئی کھیل تھوڑی ہے جو کھیل ہوگی آسان نہیں ہے نہیں کر پاؤ گی لیکن ہم نے جد کر لیا نہیں ہم کریں گے تو اگلی دن گئے بیٹھی منچ پہ اور جتنا سنے تھے سب کہہ دیے اور تب ہی سم کتھا کہنا شروع کر دیے کبھی ایسا من میں نہیں آیا کہ میں مجھے بہت کچھ گیان نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گیان تب ہی پرابط ہوتا ہے جب وہ کہیں سے سکھک رہن کیا ہو گیان پرابط کیا ہو چاہے وہ کسی آچارے سے لیا ہو یا سکھک سے لیا ہو یا ماتا پیتا سے لیا ہو ہماری جانکاری جہاں تک ہے کہ آپ اسکول تک نہیں گئے تھے اور لوگوں کو کتھا کہنا سنانا لوگوں کو مارک درسن کرانا ایک بڑا مطلب مشکل بھرا کام ہے جوکھی بھرا کام ہے کہیں آپ کے مک سے کوئی ایسا شب ننکل جائے جسے کسی کو ہانی پہنچے تو کبھی ایسا من میں نہیں ہے یا اتنا بڑا رسک لیتے ہوئے اب بھگوان کی جس پر کرپا ہو جائے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے موکم کرو تی باچا لمپنگم لنگھے تے گرم یت کرپا تو مہم بندے پرمانند مادھوں ارثات جب ان کی کرپا ہوتی ہے تو جو گونگا ہوتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے کتھا واتشک بن جاتا ہے جو لنگڑا ہوتا ہے وہ پروت لانگ جاتا ہے جو کبجا تھی تین جگہ سے کمر ٹیڑھی تھی چمڑی کالی تھی بھگوان نے کرپا کیا سیدھی ہو گئی اپسرہ کی طرح بندے اس لئے ہم پہ بھی بھگوان کی کرپا ہوئی تو ہم کتھا کہہ رہے ہیں اور بھگوان کی کتھا سنانے میں بھگوان کے لیلاؤں کو لوگوں کو بتانے میں کیسا ڈر بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا کہ کیسا ڈر لیکن ان کی لیلاؤں کو جاننا سمجھنا یہ تو بڑا بڑا کام ہوتا ہے تو جسے آپ نے کہا کہ جس پہ بھگوان کی کرپا ہو تو کیا مان لے جائے کہ آپ گوڑ گپریڈ ہو جی کبھی ایسا من میں ایسا نہیں آتا ہے کہ نہیں مجھے موک سے کچھ سے اس طرح کے بات نکالے جو سماس ہیت میں برا سندیش دے سکتی ہے کبھی ایسا من میں آتا ہے ہاں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ منس پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہیں لیکن بھگوان کی کرپا ہے کہ کچھ گلت مو سے نہیں نکلتا اور جو ہم بولتے ہیں لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اور سماس کی کلیار کی ہی بات ہم بولتے ہیں ایک بات اور کہ جیسے ہم کو یہ کتھا میں زیادہ چٹکولہ وغیرہ بہت لوگ کہتے ہیں کہیے لیکن وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا برامہلڈ وہ پنڈیت وہ شادو مہاتمہ وہ رسی صرف تھگنے کا کام کی ہے عام چندہ کو کیسے سمجھا پاؤں کہ انہیں آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سناتن دھرم ڈھونگ پاکند ہے انہیں نہیں کہنا چاہیے ہم ان سے نویدن کرتے ہیں کہ کوئی احسامت کہیں بینہ جانے سمجھے کوئی بھی بات کہنا یا نہیں چاہیے جب پورا پکا آپ جان جائیں بید پورا سب میں دکھا دیں کہ ہاں لکھا ہے کہ سناتن دھرم پاکند ہے تب کچھ کہیے ایسے ہی اپنے من سے کچھ بھی نہیں کیونکہ بھاگوٹ جی کے دسم اسکند کے اتراردھ میں کہا گیا ہے کہ یہ سناتن دھرم سویم بھگوان ہے اور اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے تو سویم بھگوان ہے اور جتنے بھی دھرم ہے سب اسی می سے نکلے ہیں اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہو آپ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کتھا کہتے ہوگے تو کوئی اٹھ کر کے جاتا نہیں ہوگا اور یہ بھی ایک بہت بڑی کلا ہے کہ اپنے مک سے جو آپ کے دوارے نکلی ہوئی جو وانی ہوتی ہے وہ پربابت کرتے ہیں لوگوں کو تو اور اس عمر میں اتنی سہرتہ سے سرلتہ سے بات کرنا اتنی میٹھی باتیں کرنا کیسے سکھا آپ نے اب یہ سب تو بھگوان کی کرپا سے کبھی اس میں گھر کے سدشیوں کا یگدان رہا ہے کہ نہیں آپ ایسے بات کرو ایسے بولوگی تو لوگ پسند کریں گے کبھی گھر والوں نے اس طرح کی باتیں کہیں آپ کو یا پھر وہ بھی گھر کے پیٹ ہی مطلب بلکل نہیں اس ور سے آپ سیکھ کر کے آئے ہو سب بھگوان کی کرپا ہی ہے ہمارے اوپر اور کئی لوگ تو یہ بھی پرشن کرتے ہیں کہ کیول بھگوان آپ ہی پہ کرپا کرتے ہیں کیا ہم لوگوں پہ کرپا نہیں کرتے تو کرپا تو سب پہ سمان بھاو سے پرستے ہیں لیکن اس کرپا کو پانے کی پاترتہ ہونے چاہیے اپنے اندر کیونکہ جب تک ہم لوگ پاتر نہیں بنیں گے تب تک کرپا پرابت ہمیں کیسے ہوگی اب جیسے بارش تو ہو رہی ہے اور ہم لوگ جتنا بڑا پاتر رکھیں گے اگر پانی چاہیے ہم کو بارش کا پانی تو جتنا بڑا پاتر رکھیں گے اور اتنا چھوٹا سا پاتر رکھیں گے تو تھوڑا سا پانی آئے گا ایسے ہی اب جیسے بارش ہو رہی ہے اور ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں چھاتا لگائے ہیں جب تک تب تک ایک بھی بوند ہمارے اوپر آئے گا ہی نہیں نہیں آئے گا ایسے ہی بھگوان تو کرپا برسا رہے ہیں لیکن ہم لوگ چھاتا لے کر کھڑے ہیں تو پھر کیسے کرپا ہم لوگ پائیں گے اور جو ہی ہم لوگ یہ مایا موہ کا چھاتا فیک دی ترنت ہمارے اوپر کرپا برش شروع ہو جائے گے ہم نے انٹریویو کی دوران پاکھنڈ کی باتوں کا ہم نے جگری کیا تھا کہ یہ سب پاکھنڈ ہے اس میں کچھ ناستک بیچار دھارہ کے لوگ ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھگوان شریرام سب کچھ جانتے تھے کہ مطلب کیا ہونے والا کیوں وہ خود بشنو بھگوان چھپ کر کے کسی کا ودھ کرنے کی کیا جرود پڑ میں بات بالی کی کر رہا ہوں تو کیسے سمجھا پاؤ کہ برحم جی جو تھے ان سے بالی کو بردان پرابت تھا کہ جو بھی بالی کی سامنے آئے گا اس بیقت کا آدھ بل بالی کو مل جائے گا تو بال تو کسی کو بھی ہرا سکتا تھا جوا بل ہی آ جائے گا اندر تو کسی کو ہرا ہی دے گا لیکن بھگوان جو ہیں وہ سامنے آگر کے بیٹھے بیٹھے ہی کروڑ بالی کو ماز دیں کروڑ بالی کو پیدا کر دیں لیکن نہیں انہوں نے برمہ جی کی سممان رکھنے کے لئے ہاں ان کے بردان کو رکھنے کے لئے انہوں نے چھپ کے بار مارا میں تو وہ سامنے سے آ کر مار ہی دیتے اور بعد میں تو انہوں نے کہا بھی تھا بال نے پوچھا کہ آپ تو مریاد پرشوتم ہیں تو پھر آپ نے چھپ کے بار کیوں مارا آپ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ست کے مار پر چل نا چاہیے تو آپ نے چھپ کے کیوں مارا تو بھگوان نے کہا کہ تم کہو ہم تمہیں اچل عمر بنا دیں بالی نے کہا نہیں کیونکہ آپ مرتے سمیں کہا گیا ہے کہ جنم جنم مون جتن کر آہی انت رام مخابط نہیں اس سب ادرہ نے بھگوان سری کرشن سے کہا ہے کہ اگر بالی وستہ سے ہی اگر ہم لوگ بھگوان رام کا نام نہیں لی بھگوان میں من نہیں لگ تو انت سمیں بھگوان نام کہا آتا ہے اور ہے پربو آپ تو مرتے سمیں ساکھ چھات ہمارے سامنے کھڑے ہیں اس سے اچھے مرتی 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 کچھ ہو ہی نہیں سکتی کچھ نہیں ہن سکتی بات اس پہ چھڑ گئی ہے تو میں ان لوگوں کے سوالوں کے جباب سادوی ان اس کا پاٹھک سے دلوانا چاہ رہا ہوں سمجھنا چاہ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دماغوں تک کے بات پہنچے کہ آخر اتحاس میں ہوا کیا رامیڑ میں ہوا کیا اس لیے ان تمام مددوں پر میں چرچہ کر رہا ہوں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مندری میں گھنٹا لگا ہوتا ہے اس کی آواز کو بھگوان سن لیتا ہے کہتے ہیں لوگ کہ مندری میں جاتے ہیں تو گھنٹا بزاتے ہیں کہ پربو ہم آگئے یعنی کہ کہیں نہ کہیں مندری کی گھنٹے کو آواز بھگوان سنتا ہے وہی اسور وہی بھگوان جب بیٹیاں اور بچیوں کے اوپر اتیچار ہوتا ہے وہ چکتی چلاتی ہے تو ان کی آواز کوئی سور کیوں نہیں سن پاتا ہے آ کر کے ان کے رکھچہ کیوں نہیں کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھگوان سب کی باتوں کو سنتے ہیں ایک ہاتھی ہے اور ایک چیٹی ہے تو ہاتھی کی آواز سننے کے لیے اور چیٹی کی آواز سننے کے لیے ان کو کہیں جانا وانا نہیں پڑتا ہے وہ تو سب کی ہردہ میں بیٹھے ہیں سب کی باتوں کو سن رہے ہیں لیکن جس نے جیسا کرم کیا ہے اس کو بھوگنا پڑتا ہے اور اگر ہم اچھا کرم کر رہے ہیں اب بیقتی ہے اچھا کرم کرے گا تو چاہے گا اچھا بھوگے یا کیسا بھی برا ہی کرے گا لیکن چاہے گا اچھا ہی بھوگے لیکن نہیں جو جیسا کرتا ہے وہ ایسا پھل پاتا ہے اور وہ نہیں بھوگنا چاہتا ہے تو بھوگوان نہ کر کے اور اس کی کرموں کی انشار اس کو پھل بھوگواتا ہے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جن کے اتی چار ہوتا ہے انہیں کس بات کی سجا ملتی ابھی تو جنم لی تھی کچھ دن تک دھرتی پہ قدم رکھا تھا ان کو کس بات کی سجا ملتی ہے سائد اس نے بھی پچھلے جنم میں کچھ گلت کرم کیا ہوگا چونکہ ہمارے پچھلے جنموں کا کیا گیا کرم ہی ہم اس سم بھوگ رہے آج کا کیا گیا ست کرم اور آج کا کیا گیا دوس کرم کروڑوں جنموں کے بعد ہمیں بھوگ نا پڑتا ہے اس لئے ہم سب ہی جیسا کرم کرتے ہیں ویسا بھوگ تے ہیں اور اس میں بھگوان کو دوست نہیں دیا جاتا کیونکہ بھگوان کا یہی کام ہے آپ جیسا کریں گے ویسا بھوگ آنا اب بات کر لیتے ہیں اب ہی خبر یہ ہے کہ کوئی سرویس میں جانے کی تیاری ہے یا پھر جو آپ کر رہے ہو لوگوں کو جو سکھا دے رہے ہو اسے ہی آگے تک لے کر جانا ہے تو ایسا کیا آگیا کی پڑھائی کی اب آپ کو ضرورت پڑ گئی جیسے سب ہی لوگ یہ پرشن کرتے ہیں تو ہم تو کتھا ہی کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سماج کی کلیار کی بات لوگوں کو بتائیں بھگوان کی کتھا سنائیں لیکن پھر بھی اس آنسار جان بھی ہونا جروری ہے سماج جان ہونا بھی اتی آوش شک ہے اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اور لوگوں سے بھی نیویدن کریں گے کہ اور بھی پڑھائی کریے جو بھی کرنا ہے سب کریے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو سنسکار بھی سکھائیں تب ہی کلیار ہوگا کیونکہ ہر چیز اپنے جیون میں ہونا جروری ہے کسی ایک چیز سے کام چلنے نہیں اس لئے ہم بھی پڑھ رہے ہیں سب بچوں کی طرح اس لئے ہم کتھا کے ساتھ ساتھ میں سماز گیان بھی پرابط کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ کو جانکاریوں کے ساتھ سامان گیان سماز گیان کی بھی آپ کو آب سکتا پڑھی اور آپ پھر سے اپنا ایڈمیسن کر آیا مجھے لگتا ہے کہ پانچ میں سے پڑھ نا آپ نے شروع کیا حال ہی میں آپ نے دیس کے پردھان منتری نریندر مہدی سے ملاقات کی دیس کے راشترپتی سریمتی دروپتی مہموں سے ملاقات کی کی وزہ رہی اور کیسے ملاقات کون آگیا کی راشترپتی جی سمبانت کرنے کیلئے بھلا رہے ہیں ہم گئے وہاں وہاں ہم راشترپتی سریمتی دروپتی مرمو جی سے ملے پردھان منتری جی سے ملے سریمتی سمرتی جی رانی جی سے ملے سریمان ڈاکٹر منجپرا مہندر بھائی جی سے ملے اور سب سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا ہمیں بہت خوشی ہوئی اور پردھان منتری جی بہت سرل ہے بہت اچھے ہیں ان کا سبھاؤ بہت اچھا ہے ہمیں مل کے بہت اچھا لگا پردھان منتری نرندر مودی سے جتنے پل کوئی سوال کیا ہو کچھ دو باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہو انہوں نے ویسے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا نہیں ہم نے کیا انہوں نے کہا کہ سنائیے تو ہم نے جو سنایا وہی ہم بتا رہے ہیں سنیے چیتنی مہا پربو کہتے ہیں کہ ترڑا دپی سنی چینا تروں رپی شہشنو امان امان دینا کرتنی اصداری یعنی ہم کتنے بھی بڑے ہیں راجہ ہیں منتری ہیں پردھان منتری ہیں جو بھی ہیں اپنے آپ کو ترڑ سے بھی چھوٹا سمجھے ایک تین کی سے بھی چھوٹا سمجھے اور سب کو پردام کریں ہم سب سے چھوٹے سب ہم سے بڑھیں اور سب کو پردام کریں اور سب کو سممان دیں خود مان پانے کیا بھی لاسا نہ رکھیں کیونکہ جب ہم دوسرے کو سممان دیں گے تو ہمیں تو خود اپنے آپ ہی مان ملے گا سممان ملے گا چلو گسوامی تلسیداز جو رام چریت مانس گر چاہیتا تھے ان کی رام چریت مانس میں ایک پک تھی جس کو لے کر کافی بیواد ہوا تھا پولٹیکل جو پارٹیاں تھی انہوں نے بھی کافی بیواد کیا تھا لوگ آج بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر اس جو چوپائی کا جو جکری کیا تھا گسوامی تلسیداز نے آخر کیوں کیا تھا انہوں نے چوپائی ان کی ہے کہ دھول گمار شدر پشناری سکل تارنا کے ادھکاری لوگ سمجھ نہیں پائے اس میں ان لوگ کا کہنا تھا کہ شدر بات کی گئی جو جاتیوں میں بات گیا تھا ان کو پرطارد کرنے کا بات کہیں گئی ہے جو ناری ہے جو پوجینی ہیں ہمارے سناتن دھرم کے انشار ان کو پرطارد کرنے کی بات کی ہے لیکن جو چوپائے کہ جو جو صحی بات تھی صحی معنی میں آج بھی لوگ سسپینس میں کچھ گرامیڑ چھتر کے لوگ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کا ویروت کرتے ہیں آپ اس طریقے سے سمجھا پاؤ گے آپ کیسے دیکھتے ہو جیسے ڈھول گوار صدر پسوناری سکل تارنا کے عدی کاری اس کا ارث یہ نہیں ہے کس تریوں کو مار پیٹ پسو کو مار ایسا کچھ نہیں ہے اس کا صحیح ارث یہ ہے تارنا کا ارث مار نہیں ہوتا لوگ کہہ رہے تھے مار مار تو مار نہیں ہوتا تار نا کا ارث جان نہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کہنے اور کرنے سے پہلے اس کو پہلے جان یہ تو اس لئے تارنا کا مطلب جان نہ ہوتا ہے اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ تارنا کا ارث مار نہ ہوتا ہے تارنا کا ارث جان نہ ہوتا ہے جی ان سب چیزوں کو ان سب چیزوں سے بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو جان جروری ہے آپ کے کہہ انشار چلی ٹھیک ایک آخری آپ سے سوال ہوگا میرا کی آپ کی کوئی اپنے سنستہ بھی اپنے حال ہی میں اس کا اس نے لانچ کیا ہے کیا نام ہے اور اس کا جو اس کو اس کے مادھیم سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو دیس ہی میں وہ بتائی ہمارے سنستہ کا نام ہے سری رادھا مادھو کرپا سیوہ سنستہ اور اس کو چلانے کا ابھی پرائے ہمارا یہ ہے کہ گو سیوہ سنت سیوہ برامر سیوہ بردھ ماتاؤں کا شیوہ آناتھوں کا دیکھ وال سماج کا کلیار ہو اسی لئے ہم اس سنستہ کو کھولیں ہیں اور کسی ایک کے کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم سب ہی سے پراثن کریں گے کہ سب ہی لوگ اس میں سہی یوگ کریں تاکہ سماج کا کلیار ہو اور ہم سب کی سیوہ کر سکیں موسیقی